بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ سہلیج والی مکی میں جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ہے کہ سہلیج والی جو مکی ہم کاشت کرتے ہیں اس میں کون کون سی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں اور کتنے ٹائم تک اگاتی ہیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کا کیمیای کنٹرول گیا ہوتا ہے پریکٹیکل کے ساتھ آپ کو فیلڈ میں چیک کروانا ہے ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ فیلڈ میں جو ہے وہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھانا ہے کہ یہ کون کون سی ہوتی ہیں ایک قسم کی یہ ہوتی ہے جی اسے تاندلہ کہتے ہیں اور کچھ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ علاقے کے حساب سے بھی اگتی ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ جڑی بوٹیاں نہیں اگتی ہیں کچھ اگتی ہیں اس کے حوالے سے اس کے علاوہ ایک یہ جڑی بوٹی ہے جی اسے کھن مدانا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر علاقے کے حساب سے کچھ جڑی بوٹیوں کا جو نام ہوتے ہیں علاقے کے حساب سے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ دو ہو گئی تیسری اس کے علاوہ جو ہے جڑی بوٹی ہوگتی ہے یہ سیلیج والی مکی ہے سیلیج کے لیے کاشت کی ہوئی ہے یہ اٹسٹ ہو گئی یہ بیس دن کی ہو گئی ہے مکی تین اپریل کو یہ کاشت کی تھی سوری تین جون کو آج یہ تئیس جون ہے بیس دنوں کی یہ فصل ہے اس کے علاوہ اس میں مرک بھی ہے یہ چار قسم کی ہو گئی جڑی بوٹی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ فیلڈ میں پریکٹیکل کے ساتھ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ویڈیو بنانا نہیں ہوتا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ زیادہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات کی سمجھائے یہ چار قسم کی جڑی بوٹی ہیں ہو گئی ہیں بیس دنوں میں سہلیج والی مکی جو ہے اس کا قد جو ہے یہ تقریباً اس کا قد ہے بیس دن میں یعنی تین جون کو کاش کی تھی تو آج تیس جون ہے بیس دنوں کی یہ فصل ہے اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں ساریاں آپ کو چیک کروانی ہے چار قسم کی تو میں آپ کو چیک کروا چکا ہوں اس کے علاوہ اس میں اور جو ہیں ساتھ ساتھ میں یہ ہے ایک جڑی بوٹی اچھا جڑی بوٹی ہیں جو ہوتی ہیں یہ مکی کا جو ہے مکی کی پیداوار مکی کی جو خوراک ہوتی ہے مثلا جو ہم آئی سے خوراک ڈالتے ہیں کھاد ہو گیا پانی ہو گیا اس کے علاوہ جو ہم اس کو دعائی وغیرہ ڈالتے ہیں یہ شراکت دار ہوتی ہیں مکی میں برابر کی یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہوتی ہے کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ زمین کی سگی اولاد ہوتی ہیں اس لیے یہ مکی کے اگاؤں سے پہلے یہ اگتی ہیں بیس دن بیس دن ہو گئے ہیں جس فیلڈ کا آپ کو میں چیک کروا رہا ہوں اس کو کاشت کی ہوئے بیس دن ہو گئے ہیں یعنی بیس دن کے اندر یہ جو ہیں یہ تین سے چار پتوں میں بن چکی ہیں تین سے چار پتے جو ہیں جڑی بوٹیوں کے ہو چکے ہیں یہ اس کا کیمیائی کنٹرول کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو یہ جڑی بوٹیاں چیک کروا رہا ہوں کہ کون کون سی ہوتی ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ کہ ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ گینگوی کے ساتھ گینگوی کے سپری کے ساتھ جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور کتنے دنوں میں ختم کیا جا سکتا ہے پانچ قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں اس کھیت میں جس کھیت کا میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ مقدار میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہے اس میں مکی کے اندر یہ جو اسے پنجابی میں چبڑ کہتے ہیں یعنی یہ جو چبڑوں کے بیلیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں پودے سے پودے کا فاصلہ چیک کریں یعنی کہ اگر دو پودے مکی کے ہیں تو ساتھ میں یہ انگنت ان کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی کہ کتنی تعداد میں یہ جڑی بوٹیاں ساتھ میں ہیں یہ جو وطر ہے اس میں آپ چیک کر رہے ہیں کہ میں آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ جو چیک کروا رہا ہوں فیلڈ اس میں جو یہ وطر آپ کو نظر آ رہا ہے جتنا یہ اس کو کیمیای کنٹرول یعنی کہ سپری کرنے کے ایک آئیڈیل ہے اس سٹیج پر اگر آپ سپری کریں گے تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ بڑی بڑا اچھا ملے گا کنٹرول اور اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول یہاں پر کیا جا سکتا ہے جب مکی بڑی ہو جاتی ہے تاب تک جو سپری ہے وہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جتنا لیٹ سپری کریں گے آپ مکی بڑی ہو جائے گی تو پھر کیونکہ وڈے سائیڈ کا سپری ہونا ہے کچھ نہ کچھ تو مکی کی گروت پر بھی اثر پڑے گا بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب جڑی بوٹیاں دو سے تین پتوں میں بن جائے یہ ابھی تک لیٹ ہو گیا سپری جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ دو سے تین پتوں سے زیادہ بنا چکی ہیں یعنی کہ یہ لیٹ ہو گیا سپری اگر ہم تھوڑی پہلے سپری کرتے اس کو تو اور بھی اچھا کنٹرول ملتا چار پانچ قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں اس پر اس کا جو کیمیای کنٹرول ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو مارکٹ میں مختلف برینڈ کے نام سے مختلف کمپنیوں کے پاس بہت سی دوائیاں ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ گینگوی ہے گینگوی پانچ سو ایمل یعنی ایک اکڑ مکی پر گینگوی جو پانچ سو ایمل ہے اس کو اگر سپری کیا جائے تو یہ جو میں نے آپ کو چوڑے پتے نکیلے پتے میں مرک دکھائی ہے چوڑے پتوں میں ایٹ سیٹ ہو گئی چبدوں کی ولے ہو گئی اس کے علاوہ بھی ایک دو جو ریبوٹیاں آپ کو چیک کروائی ہیں جو چوڑے اور نکیلے پتے میں ہی ہیں یہ دونوں کو ختم کرے گی اگر اس کے علاوہ ایک ایٹرازین دوائی ہوتی ہے ایٹرازین کا کبھی بھی آپ سپری نہ کریں کیونکہ ایٹرازین جو ہوتی ہے وہ صرف چوڑے پتوں کو ختم کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ سپری کرتے مکی کو جڑی بوٹیوں کے حوالے سے تو ہمیشہ گینگوی جو ہے وہ کیمی آئی کنٹرول بہت اچھا کنٹرول ہے سجینٹا کے پاس گینگوی اس کے علاوہ جنیرک کمپنیوں کے پاس مجود ہے گینگوی جو ہے یہ آپ کھیل کے اندر چیک کریں یہ کتنی مقدار میں ہیں یعنی کہ مکی کے پودوں سے زیادہ جو مقدار ہے وہ جڑی بوٹیوں کی ہے اگر آپ اس کو بار وقت اس کا سپریہ نہیں کرتے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا بہت زیادہ نقصان ہوگا ویڈیو کو مکمل دیکھنا کیونکہ جب آپ سکپ کر جاتے ہیں تو کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی پھر بعد میں آپ کے فون آتے ہیں یا کومیٹ کرتے ہیں آپ جس بات کی سمجھ نہ ہے اس کے لئے کومیٹ ضرور کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا سکپ نہ کرنا تاکہ آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ فیلڈ جا سکتا دوستو یہ ساری آپ کو جڑی بوٹیا چیک کروا دی ہیں اس سے اگلی ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ گینگوی کا سپری کروا کر اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کتنے دنوں کے بعد آتا ہے اور وہ کتنی اچھی مکدہ کتنی اچھی ان کو کنٹرول کرتی ہے وہ بھی چیک کرواؤں گا آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو جڑی بوٹیا چیک کروانی تھی کہ اس میں جڑی بوٹیا ہوتی کون کون سی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جڑی بوٹیوں کی کہ یہ نقصان کیا کرتی ہیں اور پہلے جو پندرہ سے بیس دن ہوتے ہیں یعنی پندرہ بیس دن تو زیادہ ہے یہ پہلے دس دن جو ہوتے ہیں اس میں اگر دو سے تین پتوں کی حالت میں ہو تو اس کو سپریئے کر دینا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال ہو تو کومنٹ ضرور کرنا جواب دینے کوشش کروں گا دعا میں یاد رکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ